موسیقی پریاست میں کورونا معاملوں کے جائزے کے لیے مرکز کی آلہ ستھی ٹیم بیہار پہنچی پریاست میں کورونا کے 749 نئے معاملوں کی تصدیر بیہار کی ندیوں میں تغیانی کے سبب مختلف ازلہ میں سلاف کی صورتحال سنگی اور راجدھانی پٹن سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں ہو رہی باریش لوگوں کو گرمی سے رہت آداب ابھی تک کی خبروں کے ساتھ میں احمد ازہاش میں آؤ خبروں کی تفصیل ریاست میں کورونا معاملوں کے جائزے کے لیے مرکزی وزارت سہت کی آلہ ستھی ٹیم پٹنا پہنچ گئی ہے وزارت سہت کے جوانٹ سیکریٹری لوگروال کے قیادت میں تشکیل ٹیم ریاست کے سینئر افسروں کے ساتھ مٹنگ کر کے کورونا انفیکشن کے حالات کا جائزہ لے گی اس ٹیم میں لوگروال کے علاوہ نیشنل سینٹر فور ڈیزیٹل کنٹرول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس کے سینگ اور ایم سے نئی دیلی کے ڈائریکٹر نیراج نشچل بھی شامل ہیں اس ٹیم کے بیہار دورے کے سیچل میں جانکاری دے رہے ہیں ہمارے نمائندہ سلمان حیدر پروٹوکول ہے یا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک سے فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں یا اس میں کوئی improvement کی ضرورت ہے وہ لوگ on the spot assessment کریں گے کل تک روکیں گے دو دنوں کا دورہ ہے یہ اور جگہوں پہ جائیں گے جہاں cases بہت زیادہ آ گئے تھے جیسے اوداران کی طور پر پٹنا گیا اور بھاگلپور میں اس سمیں سب سے زیادہ cases ہیں اور testing کی ضرورت ہے جب بڑی ہے تو cases اچانک سے بڑھنے لگے ہیں اور اس کارن recovery rate تھوڑا سا کم ہوا ہے 63% کے آس پاس ہے ابھی لیکن موتوں کی سنکیہ ابھی نیانترن میں ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں سرٹین موتیں ہوئی ہیں یہ ایک راحت کی بات ہے کہ بہت زیادہ casualties نہیں ہو رہی ہیں اور recovery لگ بگ چوبیس ہزار لوگوں میں سے سولہ ہزار لوگ recover ہو چکے ہیں یہ بہت سکون کی سکون دینے والی بات ہے ریاست میں کرونا پوزیٹیو کے سات سو انچالیس نئے معاملوں کی تصدیق کی گئی ہے محکمہ صحت کی جانیف سچاری ریپورٹ کے مطابق بیہار میں کرونا پوزیٹیو میں معاملوں کی مجموعی تعداد چوبیس ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے ریاست میں کرونا متاثرین کے صحتیاب ہونے کی موجودہ شرعہ 63 آشاریہ ایک سات فیصد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو چوہتر لوگ صحتیاب ہوئے ہیں مجموعی طور سے اب تک پندرہ ہزار سات سو اکھتر کرونا مریضے صحت مند ہو چکے ہیں کرونا سے ہونے والی امواد کی تعداد بڑھ کر ایک سو تیہتر ہو گئی ہے پٹنا گیا اور بھاگلپور زیلوں میں سب سے زیادہ امواد ہوئی ہے لکھی سرائے زیلے کے سرکشہ ابھیان کے زیلہ پروگرام آفیسر اوپیندر کمار سنگھ کی کرونا سے موت ہو گئی ہے لکھی سرائے زیلے میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے مرکزی وزیر زیادہ ڈاکٹر ہرش وردھ نے کہا ہے کہ ملک میں بنے کرونا ویکسین کا ہیمن ٹرائل فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گیا ہے مرکزی وزیر نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ جلد ہی سائنس دانوں کو ویکسین تیار کرنے میں کامیابی مل جائے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈلی میں اس ویکسین کا کل سے ہیمن ٹرائل شروع کیا جائے گا ایم سے پٹنا میں بھی گزشتہ ہفتے اس ویکسین کا ہیمن ٹرائل شروع کیا گیا ہے انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا ویکسین کا ہیمن ٹرائل شروع کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ اب نیرنائک دور میں پچھلے کئی مہینوں سے ویکسین کے ویکاس کے لیے جاری پریاس کے ساکراتمک سنکیت ملنے لگے ہیں ہم جلدی ہی اس مہماری پر پوری طرح جیت پرابت کر لیں گے سواستے منتری ہرش وردن نے ایک فوٹو بھی شیئر کی ہے جس میں اس سے جڑی تمام جانکاریاں دی گئی ہیں سواستے منتری کے مطابق انسانوں پر شروعاتی ٹرائل میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے ویکسین کا ہیمن ٹرائل دو چرنوں میں ہوگا دیش میں چودھا ریسرچ انسٹیوٹ میں ہیمن ٹرائل ہو رہا ہے جس دوران سرکشہ اور سکریننگ پر زور رہے گا اور ہر ڈیٹا پر آئی سی ایمار کے بھگیانک نظر رکھ رہی ہیں کورونا متاثرہ لوگوں کے علاج کی سہولت کے لیے ایک اٹھی ہار ریل ڈیویزن ایک اٹھی ہار ریلوے شٹیشن پر بیس کوچ کی ایک نئی ٹرین تستیاب کرائی ہے ٹرین کی سولہ کوچ کو آئیسولیشن وارڈ میں تبدیل کیا گیا ہے وہیں ڈاکٹر، نرس اور علاج کے لیے ضروری طبیع آلات کو رکھنے کے لیے چار کوچ کو ائر کنڈیشن بنایا گیا ہے ان میں دو سو چھپن وارڈوں کے رہنے کا نظم کیا گیا ہے آئیسولیشن کوچ کے رکھ رکھاؤں کی سبتاری ریلوے کی ہوگی جبکہ یہ ڈاکٹر سمیتھ علاج کا نظم زلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے گا زلہ مجیسٹریٹ کامل تنوج نے بتایا کہ آئیسولیشن کوچ میں جلد ہی کورونا متاثرین کو رکھنے کا نظم کر دیا جائے گا آئیسولیشن کی روپ میں اپلپت کرائے گئے ہیں ان سولہ کوچز میں سولہ سولہ بیٹس کی کپیسٹی ہے یعنی کل دو سو چھپن بیٹس کی کپیسٹی ہے اور اس کی انسپیکشن اس کا کرایا جا چکا ہے سیبن سرجن کی ٹیم نے انسپیکشن کیا ہے اور کچھ فیسیلٹیز ریلویز نے دی ہیں وارٹر فیلنگ دو آکسیجن سلینڈر پر کچھ اور باقی جلا سواستر بھاگ کو منٹین کرنا ہے اور ڈاکٹرز وغیرہ کی دیپٹیشن ہم لوگ کو کرنی ہے تو ہم لوگ نے اس کا انسپیکشن کر لیا ہے اور آوشرتہ کے انسار ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے آئیسولیشن کوچ کے سرکشہ میں ہم لوگ یہاں پر تینات کیا گیا ہے اس کے ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پر یہ ایک محنی سے ریلوی کی پورا تیاری ہے کورونا کو لے کر بیہار کی مختلف ندیوں میں تغیانی کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے ندی کا پانی مزید کچھ علاقوں میں پھیل گیا ہے ریاست کے آٹھ ازلا کی ایک سو پچاس پنچائتوں کی دو لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد آبادی سیلاب سے متاثر ہو گئی ہے سیلاب کے موجودہ حالات پر پیش ہے ایک ریپورٹ کیندریہ جلائیو کی ریپورٹ کے انصار گنڈک ندی ڈمریا گھاٹ میں خطرے کے نشان سے اوپر ہے پرمان ندی ارریا میں ادوارہ ندی ایکمی گھاٹ میں اور کمطول میں مہانندہ ندی ڈھنگرا گھاٹ باغمتی ندی ہایا گھاٹ بینی باد اور رونی سیدپور میں کملہ بالان ندی جنجھارپور میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے حالانکہ ادھیک تر اسطانوں پر ان ندیوں کا جلستر یا تو اسطھر ہو گیا ہے یا پھر گھٹ رہا ہے بوڑی گنڈک ندی کا جلستر خگڑیا اور سمستیپور میں بڑھ رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے ادھیک ایک سو اسی میلی میٹر ورشہ کٹھیہار کے تیب پور میں ہوئی ہے شیش اسطانوں پر لگ بھگ نگرن ورشہ ہوئی ہے خگڑیا زلے کے صدر پرخند بیلدور اور چوتھم پرخندوں کے نچلے علاقوں میں پانی آ جانے سے لوگوں کو کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صدر پرخند کے اتر مانڈر پنچائت کے کئی ٹولوں صحیب امنی پنچائت کے ہیارت پرگاؤں میں کوسی ندی کا پانی آ جانے سے سڑک سمپرک ٹوٹ گیا ہے ویبھن نے ٹولوں میں آواغمن کے لیے تیرہ ناووں کا پریچالن کیا جا رہا ہے یہاں قریب ایک سو اکڑ سے ادھک دھان کی فصل برباد ہو گئی ہے گرامینوں نے تتکال سہیتہ پہنچانے کی مانگ کی ہے اور آپ کے سامنے جتنا مکان بنا وہاں دیکھ رہے ہیں کہ سب استطی بہت برا حال ہے چاروں طرف سے گھرا وہاں لوگ پریشان ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی کمائی دھمائی بند ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جھیل ہیں اس پر اور ایک کملہ ندی کے ٹوٹنے کے سمبت میں یہ پانی ہریئر پورپور بچمی ہریئر پورپور بھی ہوتے ہوئے سنگھ بارہ پرکھن تک کی پانی کی دورہ ہو سکتی ہے دربھنگا میں زمیداری باند کا کٹاؤ ہو رہا ہے اس کارن کئی اور علاقوں میں باند کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے زلادیکاری تیاغ راجن نے باند کا نیرکشن کیا انہوں نے کہا کہ فیلحال استثیتی نینترن میں ہے بار پربھاویت لوگوں کے لئے کمیٹی کچن کی شروعات کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں باگمتی آدھی دربھنگا باگمتی جو کہا جاتا ہے وہ کچھ گاؤں میں پرویش کیا ہے اس کے سائیڈ میں جمیداری باند ایک فٹ کا بنا ہوا تھا وہ پرانے باند تو اس میں دو جگہ پر بریچس ہوگا ہے اور ایک کچھ جگہ پر اوورنفلو کر کے ہنس پاس ایریا میں پھیلا ہے تو سبھی ایریاوں کو ہم نے جائزہ لیا اور ہم لوگ نے مستانی لوگوں کے ساتھ وارتہ بھی کیا ابھی ویسے کوئی دکت نہیں ہے جیزہ تر پانی بھگیچے میں اور گیت میں پھیلا ہے زلہ سمواداتاوں کے انپوٹ کے ساتھ بیرو ریپورٹ دوردرشن سماشار پٹنا ریاست میں سہلاب کی صورتحال کے سنسلے میں جانکاری دے رہے ہیں ہمارے نمائندہ سلمان حیدر اب پرشاسن کی اور سے جو مدد مہیا کرائی جا رہی ہے لیکن جو آبادی لگ بھگ ندی کے بیسن میں رہتی تھی تلہٹی میں رہتی تھی وہ آبادی اب تڑبندوں پر رہ رہی ہے جہاں انہیں جو دینک آوشکتہ کی وستویں ہیں وہ پلد کرائی جا رہی ہیں پرشاسن کی اور سے کئی گاؤں جو ٹاپو بن گئے ہیں جہاں سڑک مارک بلکل سماپ ہو گیا ہے وہاں ناووں کے ذریعے لوگوں تک مدد پہنچائی جا رہی ہے کہ اس سمیہ جو آہ کورونا کی استطیقی ہے اور ساتھ ہی اس پر باڑھ ہے یہ دھوری چنوٹی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اگر ایسے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ آہ سمپرد کرتا ہے آہ اینڈی آر ایف کو سہیتہ دلوں کو اور وہ سہیتہ دل ان کو آہ اسپتال تک پہنچا رہے ہیں تو پریشانیاں ابھی بھی بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ ندیوں کا پانی بہت جگہ پر جو بڑھ رہا تھا وہ استھر ہو گیا ہے بیہار میں جن سنگ کے بانی آجہانی تھاکورپرساد کا پیدائش صدی سال ویبینار کے ذریعے میں رہے گیا اس موقع پر تھاکورپرساد ویموریل لیکچر کا انقاط کیا گیا ویبینار کے توسس ڈاٹا تحفظ روی شنکرپرساد نے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا جیسے پروگراموں سے بھارت میں بھی ٹیکنیلوجی کے توسس سے عام لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا ممکن ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ آجہانی تھاکورپرساد جیسے رہنماؤں کے سخت محنت کے سبب بھارتی جنتا پاٹی آج اس سے بلندی تک پہنچ کی ہے اس ویبینار میں پٹنا ہائی کورڈ کے چیف جسٹیس سنجائے اگروال سنجائے کراول جسٹیس سن جھا پریس کانسیل آف انڈیا کے چیئرمین سی کے پرساد اور جسٹیس آنند ویجائے سنگھ بھی شامل ہوئے P��요 Vscreen Edison As to Who Will Own The Data And Many Of ай مرکزی حکومت نے اراریا گلگلیا سڑک کے فور لیند تعمیر کو منظوری دے دی ہے محکمہ سڑک کے تعمیرات اسے ملی اطلاع کے مطابق چورانویں کلومیٹر لمبی اس سڑک کی تعمیر پر پندرہ سو چھالیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے اراریا زلے کے انچارج وزیر ویجیندر پرسادی آدھونے سلامتی کے نظریے سے اہم اسے فور لیند کو منظوری دیتے ہوئے برکزی حکومت کا شکر عادہ کیا ہے اور انگاباد پولیس نے نشیلی اشیہ کے اسمنگلی کرنے والے ایک ہی گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس سپریٹینٹن پنگنج گمار نے نامانگاروں کو بتایا کہ بارون تھانہ علاقے کے چوگیا کاؤں کے پاس جی ٹی روڈ پر ایک لائن ہوتل میں چھاپا ماری کرتے کے دوران کسیر مقدار میں نشیلی اشیہ ضبط کی گئی اس معاملے میں چار اسمنگلروں کو گرفتار کیا گیا نشیلی پتار کی تسکری کے معاملے میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں اور وہاں پر نشیلی پتار ایک اتریت کیا گیا ہے اس سمنگل میں سوچنا کے حالوک میں تسڈیپیو اور اے ایس پی آفز کے نتریت میں ٹیم گھٹن کیا گیا اور اس میں مخصیم انسپیکٹر اور کھانیدار تھے اس کے دورہ گروہ نانک بھٹل میں کاروائی کی گئی کاروائی کے کرم میں حفیم کی برامت کی ہوئی اور اس کے کرمین کی گرفتاری ہوئی اس سے پوچھتا اس کے پشاعت جوگیا گاؤں میں چھاپا ماری کی گئی مکھیا کے گھر میں چھاپا ماری ہوئی اور اس کرم میں حفیم کے ساتھ ساتھ ڈوڈا نسیلی دوائیاں تین دیسی کٹھا بیس راؤنڈ گولی مرامت ہوئی اب موسم کی مزاج پر نظر راجزہ نپٹہ سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں آج اچھی باری شوری ہے جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت پلی ہے دربھنگا اور سیتہ مڑی سمیتے کئی دوسرے زلوں میں صبح سے ہی مسلسل باری شوری ہے محکم موسمیات نے اگلے بہتر گھنٹوں میں شمالی مشقی بیہار کے سیتہ مڑی دربھنگا سمستیپور مدھوبنی سپول ارلیا سہرسا مدھپورا پرنیا کیشنگنج اور کٹیہار میں شدید بارش کے ساتھ بیجلی گردکان دیشہ ظاہر کیا ہے محکم موسمیات نے اس دوران لوگوں کو احتیاط برتے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی صلاح دی ہے آخر میں خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ریاست میں کورونا معاملوں کی جائزے کے لیے مرکز کی آلہ ستھی ٹیم بیہار پہنچی ریاست میں کورونا کے ساتھ سون چالیس نئے معاملوں کی تزدیق بیہار کی ندیوں میں توغیانی کے سبب مختلف ازلا میں سیلاب کی صورتحال سنگیل اور راجدھانی پٹن سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں ہو رہی بارش لوگوں کو گروی سے راحت موسیقی